موضوع گفتگو یقیناً میں کل کی تمہیدی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا ان مجالس کا مقصد جناب سیدہ کی اس تحریک تک پہنچنا ہے شہزادی کی اس انقلاب تک پہنچنا ہے جس کی بانی رسول کی بیٹی ہے اور وہ شہزادی اس تحریک کی بانی ہے جس کی وجہ سے آج تک اسلام زندہ ہے اسلام زندہ ہے تو وہ سبب فاطمہ ہے یہ لفظ میں نے خطابت میں نہیں کہا یہ لفظ یقیناً اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے کیونکہ اسلام محفوظ ہے تو زہرہ کی وجہ سے اس لیے کہ اسلام کا محسن جو ہے اس کی پہچان کا نام فاطمہ ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ ایک تحریک لے کے اٹھیں شہزادی نے اس دور کی رسول اللہ کے بعد اس دور کی حاکمیت کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے شہزادی نے اس تحریک کا آغاز کیا یہ اس شہزادی کی آغاز کردہ تحریک تھی جس کی وجہ سے آج تک حق باطل سے خوف زدہ نہیں ہو رہا یہ جو آج لہجوں میں جررت ہے یہ آج ساری جتنی بھی شیعت ہے یا میں یہ کہوں کہ آج اسلام میں جو جررت ہے اسلام کی رگوں میں جو طاقت ہے اس کے پیچھے وہ جناب سیدہ کا نسبلین شامل ہے میری یہ مجال ہے صرف ایک مسئلہ کسی ایک فرقے تک نہیں بلکہ تمام مقاتب فکر جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ہماری محبتوں کا مرکز و محور رسول کی ذات ہے بعد از رسول جسے رسول منوائے اسے ہم مانیں گے جس سے رسول بچنے کا کہے اسے ہم بچیں گے کل کی جو مجلس گزر گئی اس میں میرے صاحبان اگر آپ جو کل حاضر تھے میں نے آپ کے سامنے اسلام کا ایک وہ واقعہ جو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جس پہ اسلام کی کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ معرخین واقعات لکھتے ہیں نتائج بدلتے ہیں دیکھیں ایک اخبار جو ہوتی ہے جو نیوز پیپر ہوتا ہے اس کا مذہب نہیں ہوتا تاریخ کی جو حقیقت ہے وہ ایک اخبار کی ہے معرخ ہم تک تاریخ پہنچا دیتا ہے جو آج ہو رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے اسے بھی کل آنے والے پڑھیں گے معرخین نے ہم تک واقعات پہنچائے ہیں لیکن نتائج کو بدلائیں کل میں نے آپ کے سامنے ایک متنازے ترین واقعہ پڑھا کہ رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا جب رسول کہہ رہے تھے اور رسول اس پہ تائید بھی کر رہے تھے رسول اس حکم کی تعمیل پہ زور بھی دے رہے تھے لیکن کیا وجوہات بنی کہ کچھ احباب نے کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی اور پھر اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ جنہوں نے حکم نہیں ماننا تھا وہی بعد میں اسلام کے وارث بنے وہی عام لوگ نہیں تھے انہیں بعد میں مسند دی گئی انہیں اعلیٰ اہدے دیئے گئے اور انہیں نوازہ دیا خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے اہلِ علم تشریف فرمائیں آج کی مئلے شروع ہو گئے قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں وسیعت کرے یہ حکم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں وسیعت کرو تاکہ تمہارے بات تمہارے ورسہ میں انتشار نہ ہو جھگڑا نہ ہو یہ حکم قرآن میں مخصوصی نہیں دیا عمومی دیا ہے یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس زمین ہے وہ وسیعت کرو جن کے پاس وراثت ہے وہ وسیعت کرو ہر ایک سے کہا ہے کہ تم وسیعت کرو یہ حکم اسلام کا حکم ہے کہ وسیعت کرو وسیعت کا حکم ہی اللہ نے دیا ہے توجہ رکھئے گا اور جس کو وسیعت کی جائے اسے فقہ اور شریعت میں وسیعت کہتے ہیں تقریر شروع ہو چکی زبان گفتگو شروع ہو چکی آج وسیعت جس کو کی جائے اسے شرعی زبان میں وسیعت اللہ کا حکم ہے کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وسیعت کرے یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا وسیع منتخب کرے جو قریب ہے تھوڑی زحمت فرما دے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک بسم اللہ علیہ وسلم تشریف لے خدا چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں وسیعت کرے اور اپنا وسیع منتخب کرے جس کو وسیعت کی جائے اسے وسیع منتخب کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مسلمان سے چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں وسیع منتخب کرے اور جو اپنے اشاروں سے اسلام پھیلائے جس کے لہجے کا نام قرآن ہو اسے خدا وسیع منتخب کرنے کا حکم نہ دے آج ہم نے تاریخ کے ایک دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے اور آج مجھے آپ کے سامنے تین حدیثیں پڑھنی ہے یہ تینوں کی تینوں حدیثیں مسلمانوں کے نزدیک مسند بھی ہیں صحیح سنات کے ساتھ ہیں ان میں مسلمانوں میں کوئی جھگڑا نہیں تین حدیثیں پڑھوں گا پہلی ہے حدیث کرتاس دوسری ہے حدیث حوض تیسری ہے حدیث سکلین اور اگلا لطف یہ ہے کہ تینوں حدیثوں کا تعلق کہیں نہ کہیں فاطمہ کے ساتھ یہ تین مختلف حدیث ہیں جن میں کوئی دو رائے نہیں ہے جس میں یہ پہلی حدیث ہے حدیث کرتاس اسے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث جن کی آج صحیح کو مسلمان قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں صحیح بخاری اس میں سات مقامات پر سات مقامات پر جو مجھ سے چاہے وہ کیونکہ توالت کے کوپیش نظر رکھتے ہوئے میں حدیث کے مکمل نمبر اور مکمل مطنع پڑھ سکوں گا جو بات میں لینا چاہے وہ مجھ سے حدیث کے نمبر لے سکتا ہے سات جگہوں پہ بخاری نے اس حدیث کو مختلف جگہوں پہ نکل دیتا ہے یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں آئی اسے مسلم نے لکھا اسے ترمزی نے لکھا بعد میں بخاری کی شرع لکھنے والوں میں سے سب سے بڑے شارع ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری میں لکھا اور پھر آج تک اس حدیث کو اہل سنت کے اکابرین نے موضوع قرار دیا ہے یہ کہ حدیث مستند ہے صحیح سنات کے ساتھ اس حدیث کے جو بخاری نے راوی لیے ہیں وہ راوی مختلف چار لوگ ہیں چار مختلف لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہے لیکن جس نے بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے یہ حدیث جو آئی ہے یہ پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں مفسر قرآن ہے رسول اللہ نے ان کی شان میں بہت سی حدیث بھی بیان کی عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے مختلف راوی ہے عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے یوم الخمیس ماں یوم الخمیس ہائے جمعرات کا دن ہائے وہ جمعرات کا دن بخاری کہتا ہے صحیح بخاری میں بلکل انی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہتے جمعرات کا دن یوم الخمیس ماں یوم الخمیس جمعرات کا دن ہائے جمعرات کا دن یہ کہکے وہ روتے اتنا روتے کہ زمین پر پڑے ہوئے کنکر ان کے آنسوں سے تر ہو جاتے جب وہ اس شدت کے ساتھ روتے اور پھر مختلف لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے انہوں نے اس روایت اس حدیث کو نکل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں کاغذ اور کلم لے کے آؤ سنیے گا حدیث کاغذ اور کلم لے کے آؤ کلم اور کرتاس لے کے آؤ تا کہ میں تمہیں کچھ لکھتوں تا کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھنا آؤ جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت میں ڈیجٹل لائبریری میں فون میں موجود سات مقامات میں شہی بخاری میں مسلم میں جتنی کتابیں چاہوگے اس میں لکھا ہوگا ہے رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور کلم دو میں تمہیں کچھ لکھ دوں تا کہ ایک ایک لفظ بے گوھر کرنا تا کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو ہجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا اختلاف یہ لفظ ہے بخاری کے کہ رسول کے ہجرے میں مجود صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول مانگ رہے ہیں کاغذ کلم دو ایک گروہ جن کی نمائندگی عمر ابن خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاغذ کلم کی ضرورت نہیں اور انہوں نے ایک لفظ کہا جو بخاری نے لکھ دیا ہے حجر رسول اللہ انہیں تو ہزیان ہو گیا ہے یہ تو شدت مرض کے ساتھ بڑھ بڑھا رہے ہیں حسونا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے میں لفظ پڑھنا ہوں اگر مجھے کہیں گے تو میں ابھی فون کھول کے بلکل بخاری کا وہی مطل پڑھنا شروع کر دوں گا جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو رسول اللہ نے کہا کوم انی اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ مجھے اس حال میں رہنے دو میں اس میں خوش ہوں بجائے اس حال کے جس میں تم مجھے لے کے جا رہے ہو یہ کہکے نبی نے ان کو خجرے سے نکال دیا اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ سید ابن جمہر کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بلکل ہوا کہ ابن عباس کہتا ہے اب بخاری نے دیکھے آگے خیانت کیا کو جزیرہ عرب سے نکال دو پہلی وسیعت دوسری وسیعت کی میرے بعد آنے والے وفود کا ویسے ہی خیار رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں رکھتا تھا سار اٹھانا میری شیعہ قوم کا نوجوان میں سب سے بڑی علمی چوری اور علمی دہشت کر دی آپ کے سام رکھ تھی جو ہم بھول گئے دو وسیعتیں ہمیں یاد ہیں تیسری وسیعت کو یا تو ابن عباس نے ہمیں نہیں بتایا یا سعید کہتا میں بھول گیا یا اس کے بعد وہ نے کہتے ہم بھول گئے لیکن بخاری نے ساتوں مقامات میں لکھا کہ وہ تیسری ربی کی وسیعت امت تک نہیں پہنچ یہ ہے وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کرتاس اس کے اگر آپ نمبر چاہیں گے انٹرنیشنل کا جو نمبر جو بخاری کی مرکزی جلد ہے یہ سب سے پہلے ایک سو چودہ نمبر پہ بخاری نے اس حدیث کو نکل کی ہے اس کے بعد یہ چھے مختلف مقامات پر حدیث آئی ہے تھوڑے تھوڑے لفظ بدلے ہیں لیکن مرکزی مطن تبدیل نہیں گوا یہ ہے سب سے پہلی حدیث اب جب میں اس حدیث کو دیکھا کہ اس کو مخالفین مذہب میں اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے تو انہوں نے اس حدیث میں مختلف قسم کے بہانے تراشے ہیں انہوں نے پہلا بہانہ جو بیان کیا ہے میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہیں پڑھا بھی ہے اور جو لکھتے نہیں انہیں سنا بھی ہے کہ آخر اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں کس چیز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں اب انہوں نے پہلا دفاع کیا کیا انہیں کہ پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ کلم دو تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے امتحان نہیں تھی تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ کلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کروں گا اور مرزا محمد علی انجین گر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی دوسری تعویل بیان کی دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھی ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہی کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف موضوع پسند ہے یا نہیں پسند تیسری تعویل کی طرف تیسرا بہانہ کیا انہ کا تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ کلم لاؤ اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا یہ ہے تعویلیں یہ ہے بہانیں میری یواز صرف حسینیہ تک نہیں دنیا میں پھیلے گی آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا اپنے اہل سنت بھائیوں تک تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے صرف ایک پرسنیلٹی کو بچانے کے لیے ایک ذات کو بچانے کے لیے اسلام کے ساتھ اتنا گھروں نہ مزاک نہ کرو حقیقت کا سام نہ کرو حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو اب تم نے چار طویلیں کی جو تمہارے جامل ازر مصر سے شروع ہوئیں اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک اسے یہی طویلیں پیش کی یہی وجہ تھی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی آؤ ایک طویل رسول امتحانن کہہ رہے تھے رسول امتحانن کہہ رہے تھے رسول امتحانن کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بات صحابہ کیا کریں گے تو جب رسول نے امتحان لیا صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بات تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے نبی نے کہہ دیا نکل جاؤ میرے حجرے سے رسول کا نکال اس بات کی دلیل ہے امتحان رسول کا نہیں امتحان صحابہ کا حرات اب اس حدیث کو اور میں جب اس پہ پورا تیار کر رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے دفاعی پوزیشن پہ آکر اس کا سامنا کرنا ہے تو مجھے ایک یوٹیوپر سکالر ہے مرزا محمد علی اس نے اپنے اس حدیث پہ بحث کرتے ہو کبلہ کہ یہ وہ حدی ہے حدیث کرتاس جسے نہ اہل سنت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے اس کا جو اس میں ویڈیو ہے وہ شروع یہاں سے ہوئی ہے شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے جسے نہ اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے اس میں بہت اچھی بات کی مولا محمد اسحاق نے بھی انہ نے مان لینا چاہیے اہل سنت کو کہ اس دور کے اکابرین سے غلطی ہو گئی مان لے غلطی مان لے جان چھڑوائے بجائے غلطی مان لے کہ اتنے ناماکول بہانے کیوں کر رہے ہو اتنے غیر معقول بہانے کیوں کر رہے ہو کہ رسول امتحان لے رہے تھے اچھا اس حدیث تاکہ تم میرے بات گمراہ نہ ہو اب سننا میں نتیجہ دینے لگا میں جگر کا لہو دے رہا تاکہ تم میرے بات گمراہ نہ ہو نہ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا شرط لگا دی تھی مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھوا ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ ہوگے نہ 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 مجھے مجمع کی تائی چاہیے رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھوا ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے اب تمہارے پاس دو گلیاں ہیں اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا یا تو مان کہ صحابہ نے لکھوا لیا تھا اگر نہیں لکھوا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھوا ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے اگر نہ لکھوا ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود تھے حاضر تھے رسول انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہ لکھوا یا نہیں نہیں کائنات میں کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حکمت بڑھا ہوں نبی نے فرما اگر تم نے نہ لکھوا یا تم گمراہ ہو جاؤ گے اس کا مطلب کہ آج بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو میرا آج کا اہل سنت بھائی تم بھی وہاں پہ نہیں تھے فرکے بنے ہی نہیں تھے جب تم بنے ہی نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ آج جو گمراہ ہو رہا ہے ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں وہاں پر تو کچھ اور لوگ مجود تھے جنہیں نبی نے کہا تھا اگر تم نے نہ لکھ وایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اس کا مطلب وہ گمراہ ہوئے تھے کاغذ کلم نہ دینے کی وجہ سے قیامت تک امت گمراہ ہوگی ان کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے وہ گمراہ ہوئے وہ گمراہ ہوئے انکار کی وجہ سے اب جو جو گمراہ ہوگا نہ ہم سے نبی نے مانگا قیامت والے دن اللہ کسی گمراہ کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ کہہ دے گا میرے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے کاش میرے تک وہ تحریر آ جاتی اللہ کہے گا تجھ تک تحریر آئی نہیں تو پھر اسے مانا کیوں تھا جس نے تحریر کا انکار کیا امت گمراہ اگلا جملہ کہوں جی جملہ کہوں گا پھر ذہن تیار ہیں اس کا مطبع ہے کہ امت صرف ابلیس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہی بول سکھو جو بول جو حسین کے نوکر بیٹھ اس کا مطبع ہے کہ امت صرف شیطان کی وجہ سے نہیں اس کا کام ختم ہو گیا رسول کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے لَن تَوْزِلُّ بَعْدَو نہ گمراہ ہو جانا میرے بعد جب رسول کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ وہی رسول ہے جس نے اسی زبان سے کہا تھا اللہ ہے اسی رسول نے کہا تھا فرشتہ ہے اسی نے کہا تھا جنت ہے اسی نے کہا تھا جہنم ہے پورا اسلام اس نبی کی زبان کی وجہ سے اور وہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گمراہ ہوگا وہ صرف شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا لکھوا لیتے جب رسول کہہ رہے تھے تو آؤ میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے تم نے دفاعی پوزیشن لی ہم اس دفاعی پوزیشن میں سامنے آئے ہیں اگر یہ امتحان مقصود تھا خجرے سے کیوں نکال اچھا دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھتے جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہ گار ہو جائیں اچھا یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے صحابی پہ وہی نہیں ہوتی صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی پھر تیسری تعویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی آئیں قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا عطاعت کی وجہ سے ہوتی میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں دو رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے میں دوسری رکعت میں بجائے تشاہت کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور کرت بھی بڑی خوبصورت کروں اور روں بھی آنسووں کے ساتھ اور میں قبل آرشت رابی صاحب سے پوچھوں قبل آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دو رکعت پہ رکعی نہیں میں نے تیسری رکوع میں رویا بھی بڑا تھا انہیں کہ دو پڑی تھی تو عطا تھی تیسری پڑی تو بغاوت ہو گئے عطا ہے جو رسول کہے وہی اب تک رکھ جاؤ اس سے آگے نہ جاؤ جب رسول کہہ رہے تھے دو کاغذ کلم تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے نہیں رہے اب دیکھیں سامنے دشمن بھی بڑا شاتر ہوتا ہے انہوں نے یہ طویلے بیان کی جب ہمارے علماء نے آگے سے دفاع کیا انہوں نے پھر آگے سے ایک پوزیشن اور لی میں اگلی پوزیشن پہ جانے لگا ہوں اب میں اگلے مورچوں پہ آگے ہوں اب اگلے مورچے پہ حملہ ہم پہ کیا ہوا اچھا آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ کلم تو علی دے دیتے علی دے دیتے اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراں کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا اچھا چلے آئیں کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیعت لیکن جو ہمارے محددس نے بتایا انہوں نے کہ وہ اہل بیعت سے مراد اہل کسا نہیں بلکہ اہل بیعت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے موجود تھے ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں اور نبی کی دو بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان دو نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے یہاں پر علی موجود نہیں ہے چنہ مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو جہاں جہاں حکم دیا تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چھپ تھے تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا تو جب علی چھپ تھے تو وہ بھی چھپ رہتے اچھا علی نے کاغذ کلم کیوں نہیں دیا اس بحث بات میں کریں گے پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا مولا علی نے ماذا اللہ نبی پہ حضیان کی تحمت تو نہیں لگائی تو یہ انکار کیوں کیا دوسری ایک اور سکالر اٹھا اس نے کہ دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں شیعہ علمہ کرتے ہیں لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا عالم الغیب تھے شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے دیں گے اس سے مجھے تکلیف ہوگی جھگڑا ہو جائے گا امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی مجمع سارا چپ بھی ہو جائے جہاں مجھے بات پہنچانے میں وہاں پہنچانے لگاؤ جب اللہ کو پتا تھا شیطان سجدہ نہیں کرنا اس نے حکم دیا کیوں تھا ہم نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے کوئی فرقہ نہیں مانتا لیکن اللہ کو عالم غیب ہر لا الہ اللہ پڑھنے والا مانتا ہے اللہ غیب کا عالم ہے اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں کیسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے تو اللہ محفل ہر لا کیا تاکہ منافقت باہر آئے نبی نے کاغذ کا مانگا تاکہ منافقت باہر آئے 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 کیوں اللہ نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا تاکہ منافقت باہر ہے تو یہ رسول اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے یہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے بلکہ اللہ اس سے وہی کرواتا ہے جو وہ خود کرتا اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر ہے نبی نے بھی کیا تاکہ منافقت باہر ہے اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا حسینیہ بلیٹ فور گردو نوا والو برطانیہ والو جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا مجمع خموش ہو گیا میں جملہ کہ گیا کیونکہ وہ علیہ السلاموں میں رہتا تھا اگر اللہ حکم نہ دیتا وہ آج تک نہ ہم سے پکڑا جاتا اللہ نے حکم دیا تاکہ علیہ السلاموں میں ایک لانت اللہ باہر آئے تو یہ تو توہید کا منشور ہے یہ تو الہی نسبولین ہے یہ تو دستور الہی ہے کہ وہ مجرم کو ہمیشہ ایسے ہی پکڑتا ہے پھر رسول نے کہا کہ میں تمہیں لکھتوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ اچھا علی نے کیوں نے لکھوایا علی کو گمراہی کا خطرہ ہوتا تو لکھواتا لکھوالے تے علی تم لکھو قرآن کی حاشیہ میں کہ علی کو گمراہی کا اندیشہ تھا علی تو معصوم ہے تو رسول نے ساتھ ہی کہا تھا کہ وہ لکھوائے جس نے بعد میں گمراہ ہونا ہے سر نہ حلانہ زبان سے بولا میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں تم علی کی بات کرتے ہو سلمان نے بھی نہیں لکھوایا امار نے بھی نہیں لکھوایا مقداد نے بھی نہیں لکھوا جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو بیمار ہاتھ آگے کرتا ہے ڈاکٹر ایک مریض کو نسخہ لکھ کے دے رہا اور ساتھ ایک صحت مند بیٹھ کے کہے ایک کاپی مجھے بھی دے دیں یا وہ کھانستا ہوا مریض اس سے حت مند سے کہہ دے اچھا موقع ہے لکھ رہا ہے تو بھی لکھوا لے وہ کہا میں لکھوا ہوں کیوں مجھے مرض ہی کوئی نہیں تاکہ تُو میرے بعد گمراہ نہ ہو جائے یہ پہلی حدیث میں نے پڑھ دی یہ حدیث ایک کرتاں سے دوسری حدیث پھر لکھ دی بخاری میں اور میں کیا کروں نبی سے لکھوا ہی نہیں اور صحیح بخاری میں ساتھ دفعہ لکھ دی نبی سے نبی سے ایک بار نہیں لکھوا ہی نبی سے ایک دفعہ نہیں لکھوا ہی اور بخاری میں بار بار لکھ دی چلے میں کیونکہ یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے تو یہ جو حدیث کرتاز ہے یہ بخاری میں پہلا اس کا حدیث نمبر دبل ون فور تھری ون سکس ایٹ دوسری جگہ پہ آئی دبل فور تھری ون تیسی جگہ پہ آئی ڈبل فور تھری ٹو چوتھی جگہ پہ آئی سیون تھری ڈبل سکس یہ پانچویں جگہ پہ آئی تھری زیرو فائف تھری اور فائف ڈبل سکس نائن یہ ہے سات وہ حدیثوں کا نمبر جس میں بخاری نے حدیث کرتاز کو لکھا اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگاؤں اس حدیث کو پھر بخاری نے 6576 پہلا نمبر 2367 دوسرا نمبر 65823 6585 6586 پہ بھی یہی 6587 پہ بھی یہی 7048 پہ بھی یہی 7049 پہ بھی یہی اور 7051 بھی یہی یہ اگلی حدیث میں آپ پڑھنے لگاؤں پہلی اتر گئی جی کیا بات ہے رسول نے کہا لکھ دیں انہوں نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا کیوں حسبونا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کار رسول نے ایک حدیث کہی ہے انی تارکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں کتاب اللہ و اترتی ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری ہے اس حدیث کو بدلا نہیں رسول نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اچھا رسول چیزیں دو چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور سنت اور جو حجرے میں شخص کڑا ہے وہ کہہ دا ہمیں صرف قرآن چاہیے اب تم نے حدیث تم نے بدلی ہم نے نہیں بدلی حدیث تم نے بدلی ہے اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے تم نے کہا نبی دو چیزیں چھوڑ کے کہ ایک قرآن اور ایک سنت یہ حدیث بھی تمہاری ہے اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے اب سر نہیں مجھے مجھوے کی زبان چتائی چاہیے جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے تو تمہارا فرقہ اہلِ قرآن ہونا چاہیے تھا اہلِ سنت نہیں ہونا چاہیے فرقہ کا نام ہونا چاہیے تھا فرقہِ اہلِ قرآن کیونکہ صرف قرآن کافی ہے ہمیں صرف قرآن کافی ہے پھر آج میرا اہلِ سنت بھائی جو اس مجھ میں موجود ہے یا جہاں جہاں سنے گا آج کے بعد یا اس شخص کو ماننا یا حدیث ماننا دون نمبری مذہب میں تو نہ کرو کہ اسے بھی مانو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے پھر بعد میں حدیث کو بھی مانو اگر حدیثیں پڑھنی ہیں تو پھر اسے چھوڑو اگر اس کی فرما برداری کرنی ہے اسے ماننا ہے اس پر یقین رکھنا ہے پھر احادیث کا انکار کیونکہ اس نے مجمعیام میں کہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کا دوسری حدیث میں نے پھر اس کے جس سارے نمبر نوٹ کروا دیئے یہ حدیث پھر بخاری میں آگئے کس حدیث کو کہا جاتا ہے عمران بھائی حدیث حوث دو عمران اکتھے اور تذکرہ آل عمران دوسری جگہ پہ حدیث آئی حدیث حوث اس حدیث کے چار ترک ہیں پانچ راوی ہیں مختلف اصنات کے ساتھ اس کو نکل کیا گیا اس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ خود بیان کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میں حوز کوسر پہ ہوں گا یا کچھ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جو ہی وہ میرے قریب آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو حوز کوسر سے ایسے ہٹائیں گے جیسے اجنبی اوٹ کو کھیت سے نکالا جاتا ہے وہ انہیں ہٹائیں گے تھکے مار کے ہٹائیں گے ایک اجنبی اوٹ یہ عرب کی مثال ہے کہ ایک چرتا ہوا اوٹ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو وہ پلیس کہہ کے تو نہیں اسے نکالے گا اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی جس کی فصل کو ایک عوارہ اوٹ آ جائے اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ قیامت والدن کیا ہوگا بعد تم اپنے ذہن میں اپنے معاشرے کی مثال رکھ دو کہ جیسے وہ نکالتا ہے ایسے فرشتے انہیں ہٹائیں گے پیچھے کر دیں گے حوض ایک حوصل سے اور نبی کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں حدیث میں لفظ اصحاب آیا میرے پاس موجود رسول کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں یا فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو جو حسین کے عزدار بیٹھے ہو انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھا یہ کہاں سے ہٹائے جائیں گے حوض ایک حوصل سے یا رسول اللہ اگر آپ نے اور یہاں پر لفظ آیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے شکر ہے کہ حدیث لکھنے والوں نے اصحاب لکھ دیا ہے یہ اس علمی جررت کو سلام کرنا چاہیے کہ یہاں اصحاب لکھ دیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ آئیں گے جن کو ہٹا دیا جائے گا انہیں توبہ سے نہیں فرشتوں نے ہٹایا فرشتے پہنچاتے پہنچاتے انہیں حوض ایک آسر تک لے آئے جب ان کو ہٹانا ہی تھا تو فرشتے تو معصوم ہیں انہیں محشر کی عدالت میں پہلے ہٹا دیتے ہیں وہاں نہیں ہٹایا توبہ پہ نہیں ہٹایا جہاں نامہ امال تُڑ رہے تھے وہاں نہیں اٹھایا حوض ایک آسر آخری چیک پوسٹ ہے جنت کے باہر آخری چیک پوسٹ ہے وہاں تک لے آئے جب وہاں پہنچ گئے تو پھر آرام سے بھی نہیں ہٹایا پھر دھکے مار کے ہٹایا تو میرے لگر ان کو ہٹا نہیں تھا ان کو پہلی منزل سے ہٹا تھا دوسری منزل سے ہٹا تھا تیسری منزل سے ہٹا تھا انہیں حوض ایک آسر تک کیوں لے کے آیا ہے نبی نے کہا تھا میں تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوٹے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری اہلِ بین ان کے ساتھ متمسک رہنا انہیں پکڑے رکھنا یہ تمہیں حوض ایک آسر تک لے آئیں گے ہائے 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 اس کا مطلب ہے کہ حوض ایک آسر تک قرآن بھی آگیا اہلِ بیت بھی آگئے اور یہ لوگ بھی آگئے جب یہ لوگ حوض ایک آسر میں پہنچے تو قرآن بھی وہی کھڑا تھا اہلِ بیت بھی وہی کھڑے تھے جب قرآن اور اہلِ بیت کو دیکھا فرشتوں نے انہیں فوراں ہٹانا شروع کر دیا میرے لب دھکے مار کے کیوں ہٹایا فرما اس لیے کہ اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا اَنْكَمَا رِسَّةَ اہلِ بیت اللہ تم سے ہر رجز کو دور آدھا یہ ہے حوض ایک آسر اس حدیث کو کہا حدیث حوض حوض والی حدیث حوض کہتے ہیں طالعب کو اس چشمے کا نام کوسر نہیں ہے ہاں 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 سمجھیں یہ ہے حوض کوسر کوسر کا چشمہ اس کا اپنا نام کوسر نہیں یہ ہے کوسر کا چشمہ اس کا مطلب کوسر اور ہے چشمہ اور ہے اگلے جملے تک مجھے ازادار ماتمی کی تائی چاہیے فرشتہ انہیں گھسیٹ کر کوسر تک لے کے آئے تھے خدا قرآن میں کہتا ان آتویں نکل کوسر میرا محمد ہم نے تمہیں کوسر عطا کی ہے آئی مائے اہلِ بیت نے کہا کوسر سے مراد ہے ہماری دادی زہرہ اس کا مطلب یہ ہے زہرہ کا چشمہ یہ ہے زہرہ کا چشمہ بند زہرہ کے چشمے سے ہٹائے اس لیے گئے کہ محبت نبی کا دعویٰ کرتے تھے دشمنی زہرہ سے کرتے تھے جنہیں ہٹایا گیا وہ ڈیریکٹ زہرہ کے دشمن اگلی سطر بھی تمہارا ہی حق بنتا ہے وہ تمہیں ہدیہ کی جائے حوزِ کاؤسر پہ جو ڈیوٹی کریں گے حوزِ کاؤسر پہ نبی موجود ہوں گے علی ساکیہ کاؤسر رسول اس چشمے پہ کھڑے ہوں گے علی پلا رہے ہوں گے حسنین دے رہے ہوں گے مصطفیٰ بھی وہیں مرتضیٰ بھی وہیں حسنین بھی وہیں چار مصوموں کی ڈیوٹی ہے اس چشمے پہ اب سننا جو عقیدے والے بیٹھے ہو قبر میں فرشتے آئیں گے حشر میں فرشتے کھڑے ہوں گے دامائے امال فرشتے آتوں پہ دلوا رہے ہوں گے قیامت کا اعلان فرشتے کریں گے ملکل موت روح قبض کرے گا حوزِ کاؤسر تک پہنچتے پہنچتے اللہ نے ہر ڈیوٹی ملائکہ کی لگائی ہے لیکن حوزِ کاؤسر پہ اللہ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی خدا نے فرشتوں سے کہا اب پیچھے ہڑ جاؤ اب یہاں نوکری محمد کرے گا نوکری علی کرے گا نوکری حسنین کرے گا کیونکہ اللہ زہرہ کے چشمے پہ فرشتوں کو بھی برداشت نہیں اللہ زہرہ کے چشمے پہ جو اللہ زہرہ کے چشمے پہ کسی فرشتے کو برداشت نہیں کرتا وہ زہرہ کی جگیر پہ زہرہ کے حق پہ جو زہرہ کے چشمے پہ کسی ملک کے مقرب کو نہیں آنے دیتا وہ زہرہ کے دروازے پہ آگ لگتی دیکھا حسین کی ماں تمہاری نوکری قبول کرے گا نبی کی بیٹی ہیں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ دوں جب بھی رو یا زہرہ کو رو یا زہرہ کی اولاد کو رو آشورہ پہ بھی آتے ہو دس دن محرمے بھی امام بارگاہوں کی زیلت پند یہ ایام فاطمیہ آئے ہیں یہ زہرہ کی شہادت کی پہلی روایات کی تاریخ ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنے دن زندہ رہی ہے میں منت کر کے کہوں گا ایام فاطمیہ پہ ایک غفلت نہ برتا کرو میں نے خود کہ لہتو رابی صاحب کم میں حیط اللہ وحید خورہ سانی کی تقریر سنی تھی انہوں نے جملہ کہا تھا اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر کی پہلی رات علی تمہارا شکریہ ادا کرنا ہے کبھی زہرہ کے حق سے فرموش نہ رہنا ہر پرسہ لینے زہرہ جاتی ہے زہرہ کا پرسہ لینے علی آتے ہیں یہ فاطمہ کا پہلا عزادار ہے میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں علی زہرہ کی عزادار ہے علی نے زہرہ کے بعد زہرہ کے لیے پہلا امام بارگاہ بنائے ریت میں بیٹھ کے روتا تھا کائنات کا علی ہم انہی ایام میں سے کوئی دن تلاش کرتی ہیں کتنی غربت ہے محمد کی بیٹی پہ نہ کسی کو شہادت کی تاریخ کا پتہ ہے نہ کسی کو قبر کا پتہ ہے یہ بھی نہیں پتا کہ کب شہید ہوئی یہ بھی نہیں پتا کہ علی نے کہاں دفن کی ان رازوں سے پردہ اٹھائے گا جب فاطمہ کا بیٹھ آئے گا میں منت کر کے کہوں گا ایام فاطمیہ کو ترک نہ کیا کہوں کوشش کرو ان مجلسوں کی یہ نہیں کہ صرف یہاں جہاں جہاں ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہوں زہرہ کی مجلس پہ ضرور جایا کرو اس لیے کہ یہ ہر مجلس میں سب سے پہلے آتی ہے جہاں تم حسین کی مجلس پورا سال کرواتے ہو یہ بی بی سب سے پہلے آتی ہے اس کی مجلس پہ سارے آتے ہیں اس کی شہادت کربلا کی شہادت سے بڑی شہادت ہے جس کا جملہ ہے اللہ اسی کو عجر دے میں ممبر سے آیا میں فاطمیہ کا مسائب پڑھتے ہو جملہ پڑھنے لگا ہوں اشورہ سے زیادہ دکھ ہے فاطمہ کے مسائب جس کے حصے کا غم ہوا وہ سینے پہ ہاتھ مار لے گا آپ کہیں گے اشورہ کہاں یہاں ایک بی بی شہید ہوئی وہاں حسین کے گھر سے بہتر جنازے نکلے ایک ہی فرق پڑھوں گا اگلا فرق نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو وہاں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا بیٹے دیکھ رہے تھے بیٹے دیکھ رہے تھے ماں زخمی ہو گئی بیٹے دیکھ رہے تھے ماں زمین پہ گر گئی میرا مولا تمہیں نجف لے جائے مولا امیر المومنین کے جس سہن میں داخل ہو گئے گمبد حرم ذریع پہ جاؤ گے شہن شاہیت جلالت جب زیارت کی کتاب اٹھاؤ گے زیارت کا پہلا لفظ السلام علیکہ یا اول المظلوم اے کائنات کے پہلے مظلوم تجھ پر ہمارا سلام ہو مجھ سے سوال کرو کہ علی کائنات کا پہلا مظلوم کیوں ہے میری آنکو کے سامنے مولا عباس اللہ میں غازی مولا سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں مولا عباس آپ بھی بڑے مظلوم ہیں لیکن تیرا بابا تجھ سے بڑا مظلوم ہے میں پھر مسائے میں جملے روک روک پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی مومن کو زیادہ تکلیف نہ ہو میں نے لفظ کہا ہے کہ عباس سے بڑے مظلوم تھے حلی عباس سے بڑے مظلوم تھے حلی عباس سے بڑے سابر تھے علی عباس سے زیادہ مظلوم تھے حلی مجھ سے ضدھ رگ لیسونا اور گھر تک ماتم کرنا سکینہ کو تماشا عباس کے جانے کے بعد لگا تھا سکینہ کو تماشا عباس کی زندگی میں نہیں لگا تھا علی زندہ تھے زہرہ کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا روگی کے دیا علی میرا رخصار زخم عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تم سب کی دعائیں قبول کریں اللہ اس بیمار کو صحت دے روتے ابھی آو دعائیں مانگتے آو علی زندہ تھے زندہ تھے علی یا زہرہ کا ہاتھ چہرے پہ بی بی کا ہاتھ پہنے کتنے دن زندہ رہی کسی کو نہیں پتہ تیس پجتر نوے میں اس پہ بحث ہی نہیں کروں گا کہ کون سی روایت زیادہ بہتر ہے ہم نے تو صرف رونا ہے ہم رونے کے لئے ایک ہی بات پہ رو لیتے ہیں جتنے دن بھی زندہ رہی ہے رہی روتی ہے رونا ایک لمحے کا بھی رونا ہوتا ہے رونا سالوں کا بھی رونا ہوتا ہے بابا کے بعد چپ نہیں ہوئی مجھے یہ عزاز حاصل ہے میری نسلیں بھی یہ کرزہ اتارنا چاہے نہیں اتار سکتے ہیں مجھے ممبر سے عزت ملی ہے اس بی بی کے نام کی وجہ مجھے اس بی بی کے مصائب سے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے میں کوئی لفظ ضائع نہیں کروں گا میں تمہیں پانچ دن صرف زہرہ ہی کے مصائب سناوں گا پانچ دن میں میں نہیں بیان کر سکتا کہ بابا کے بعد کتنا روئی ہے ایک سطر میں اگلی پڑھنے لگا ہوں یہاں سے مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا مصائب پڑھنا ہے بابا کو دنیا سے گئے تین دن ہوئے تھے زہرہ کا دائیں ہاتھ تسبیح نہیں کرتا تھا بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی میں جملے بھی پڑھ رہا ہوں اور مجمے کو بھی دیکھ رہا ہوں جو نہیں رو سکا جناب زہرہ اسے معاف کر دینا اس کے سمجھنے میں غلطی نہیں ہے میرے پہنچانے میں غلطی ہو گئی ہے میں نے جملہ کا بابے کے تین دن کے بعد تنویر بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے مجھے عباس کے علم کی قسم ہے میں چودہ کی کچہری میں کھڑا ہو کے جملہ پڑھنے لگاؤں تمہارے ڈر سے ممبر پہ زاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح سے لیے نہیں پڑھتی تھی کہ بی بی کا دائیں ہاتھ پہلو پہ تھا یہ محمد کی نمازی بیٹی تھی یہ اپنی ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو تسبیح سے محروم نہیں کر سکتی تھی بی بی کا پہلو زخمی صرف نہیں تھا بی بی تسبیح سے لیے نہیں پڑھتی تھی بی بی کے ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو گئی تھی محمد کی بیٹی کا ہاتھ تسبیح پڑھنے کے قابل نہیں تھا تسبیح کے قابل نہیں تھا صرف پہلو نہیں صرف پہلو نہیں ہاتھ زخمی تہران کے بہت مشہور روزہ خان خطیب عالم دین استاد حسین انساریان مرکزی خطیب تھے ایران کے ان کو سننے کے لیے جمع غفیر آتا تھا استاد انساریان تہران کی مرکزی امام بارگاہ میں بی بی زہرہ کے مسائب پڑھے استاد نے پڑھ دی زہرہ کی یاد مجلس تمام ہو گئی استاد امام بارگاہ کے حجرے میں چلے گئے جا کے بیٹھ گئے امام بارگاہ خالی ہو گیا ایک شخص کی چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں استاد نے مجلس کے کافی دیر بعد جب مسلسل گریے کی آواز سنی تو انہوں نے امام بارگاہ کے منتظمین سے کہا کون شخص ہے جو ابھی تک رو رہے کہ لیکن استاد کئی بار گئے ہیں ایک بڑا ہے جو بیٹھا ہے امام بارگاہ میں اس کی چیخیں ختم نہیں ہو رہی استاد نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ استاد انساریان اپنی جگہ سے اٹھے اس بزرگ کے پاس آئے زمین پہ بیٹھے سینے سے لگایا بی بی زہرہ کا پرسا دیا بی بی فاطمہ کی تازیت کی کرنے کے بعد ماتھا چوم کے کہنے کے مجھے بتا سکتا ہے کون سا ایسا جملہ ہے جو تجھے ابھی تک رولا رہا ہے اس نے چیخیں مارتے ہوئے استاد کی طرف دیکھا اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی بار زہرہ کی شہادت سنی ہے استاد تو نے ممبر پہ جملہ پڑھ دیا ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں شہید ہو گئی تھی استاد نے کہا ہاں میں نے جملہ پڑھا ہے کہنے لگا میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں میں ہڈیوں کے مرض کا علاج کرتا ہوں مجھے قرآن کی قسم ہے کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اسے سانس لیتے بھی تکلیف ہوتی ہے اللہ جانے اتنے دن محمد کی بیٹی کس حال میں زندہ اتنے دن زندہ رہی جس کی پسلیاں ٹوٹیں ہوں اس سے تو سانس بھی نہیں لیا جاتا اتنے دن زندہ کیسے رہی کتنی تکلیف میں رہی محمد کی بیٹی کتنی تکلیف میں رہی محمد کی بیٹی تمہارے چیخوں کی شور تمہارے گریے کی آواز نے مجھے جملہ پورا نہ پڑھنے دیا جب اس نے کہا نہ کہ استاد میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتہ ہے ایک پسلی ایک ہٹی ٹوٹ جائے مریض کو سانس لیتے تکلیف ہوتی ہے مجھے بتا فاطمہ اتنے دن زندہ کیسے رہی حسین انساریہ نے اس کے گلے میں باہر ڈالی استاد چیخ مار کے رو کے کہنے لگے پوری روایت آپ پڑھ دیتا ہوں ہر روز بابے کی قبر پہ جا کے رو کے کہتی بابا میں مرنا چاہتی ہوں بابا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی بابا تیری زہرہ بڑی زخمی ہو اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے حسین کی ماں تیری بیٹیوں کے نصیب اچھے اپنے موں سے موت مانگی ہے محمد کی بیٹی بس ایک روایت اور پڑھوں گا مولا میر المومنین کبھی کبھی ممبر پہ بیٹھے ہوئے زہرہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رونا شروع کر گئے صاحبہ پوچھتے ہیں یا علی آپ ہاتھوں کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں علی دیکھتے ہیں کیا فائدہ ان ہاتھوں کا زہرہ زخمی چلی گئی کیا فائدہ علی دیرے ہاتھوں کا حسرت علی کے دل میں تھی کاش مجھے نبی حکم نہ دیتے مجھے رسول کی وسیعت نہ ہوتی رسول نے مجھے تلوار نیام میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا میں ان سے پوچھتا یہ زہرہ کے دروازے پہ اونچی آواز میں بولے کیسے حسرت بابے کی دل میں دل میں رہ گئی علی ہو گئے ضعیف آ گیا دنیا میں عباس آخری روایہ سننا آخری روایہ سننا علی کی دل کی دل میں رہ گئی عباس دنیا میں آ گئے عباس زہرہ کی بیٹیوں کی گود میں پلنا شروع ہوا ایک دن بھی بھی عمل بنین کے پاس گود میں آ کے عباس رو کے کہتے ہیں اممہ عمل بنین میں بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں گھر میں رہتی ہیں تو چپ رہتی ہیں یہ بقیہ میں جا کے روتی کیوں ہوں اممہ عمل بنین مجھے بتا میری آقا زادی کو کس نے مارا تھا بی بی عمل بنین عباس کے سوالوں پہ روتی تھی رو کے ماں کہا دامن تھام کے کہتا ہے اممہ آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں یہ جملہ میں اپنے سردار حسین سے نہیں پوچھتا مجھے آقا حسن سے بی بی عمل بنین نے کہا غازی زخمی ہاتھوں سے ترک لباس ہیتی تھی عباس زینب و کلسوم کہتی ہیں ہماری ماں ہمیں وسیعت کر کے گئی تھی میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا عباس وہ تمہیں بڑا پیار کرتی تھی جس دن عباس نے سن لی زہرہ کی شہادت اس کے بعد عباس بقیہ میں جا کے روتے رہتے بقیہ میں جا کے روتے رہتے ایک دن مولا امیر المومنین گھر آئے آخری جملے پڑھنا ہوں دو یا تین منٹ میں ختم ہونے لگی روایت گھروں تک رونا بستر تک رونا ایام فاطمیہ میں یاد کر کر کے اس روایت کو رونا مولا علی گھر آئے بی بی عمل بنین سہن میں مسترب ہو کے چکر لگا رہی ہیں علی نے کہا عمل بنین اس طرح آپ کی یہ کیفیت کیوں اتنی بیچینی کا عالم کیوں فرمائی آئیلی صبحوں سے عباس گھر سے گیا ہے مغرب ہو گئی ہے عباس واپس نہیں آیا یہ دیکھنا تھا مولا امیر المومنین نے اپنی تلوار دیوار پر لٹکائی فرمائی مول بنین کیا خطرہ ہے عباس کو وہ علی کا بیٹا ہے بی مول بنین کہتی ہے نہیں آئیلی مجھے حاسدین مدینہ سے خوف آتا ہے یہ تیری دشمنی میں تیرے عباس سے کوئی بدلہ نہ لے لیں یا علی میں بڑی بے چہن ہوں امیر المومنین نے فرمایا عمل بنین تو بے چہن نہ ہو میں عباس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں علی مسجد میں گئے مسجد خالی عباس موجود نہیں جب علی جنت البقی میں پہنچے عباس زہرہ کی قبر میں بیٹھا ہوا تھا عباس کو فاطمہ کی قبر میں بیٹھا علی نے دیکھا علی قریب آئے جب مولا علی نے عباس کا چہرہ اپنی طرف کیا عباس کی چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا عباس کے چہرے پہ ماتم کے نشان تھے علی نے عباس کی بچپن میں یہ حالت دیکھی علی نے غازی کو سینے سے لگایا روک گئتا عباس تجھے کیا ہوا ہے بابے کو زور سے دعور میں لیا لوگ کی کہتے مجھے بتا دیا ہے ماں ملونین نے میں اس لیے قبر زہرہ پہ آیا ہوں یا علی مجھے ایک بار بتا دے مجھے مدینے میں وہ بندہ دکھا جس نے حسین کی ماں کو تماشا مارا تھا میں فاطمہ سے اجازت لینے آیا ہوں میں رو رو کے کہہ رہا ہوں حسین کی ماں تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے اجازت دے میں تیرا بدلہ لوں میں لوگوں سے جا کے پوچھوں اس کے دروازے پہ آگ کیوں لگا اللہ علامت اللہ علیکم وظالمین مات میں حسین موسیقی